آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دنیا میں پہلی بار اڑنے والا مشین بنایا تھا اس مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے آپ کو بتا دے کہ اس مسلم سائنٹسٹ کا نام ابباس ایون فرماز ہے دوستو آج کی سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایروپلین کا عباسکار دہ رائٹ وردرس نے اٹھاسو نینیانوے میں لیوناڈو دا ونسی کے موڈر سے انسپریسن لے کر کیا تھا مگر ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ لیوناڈو دا ونسی کے چھے سو سال پہلے ایک مسلم سائنٹسٹ نے نہ صرف ایروپلین کا موڈر بنایا بلکہ اسے سکسسفلی ٹیسٹ بھی کیا تھا اپنے جذبے کے دم پر ہی ابباس ایون فرناس نے سب سے پہلے آسمان میں اڑان بھری تھی اس مسلم سائنٹسٹ ابباس ایون فرناس کا جنم 810 ایسوی سپین میں ہوا تھا وہ ایک انجینئر انوینٹر پائلٹ فیڈیشن اور عربی شائر تھے وہ بچپن سے یہ آسمان میں اڑنا چاہتے تھے اٹھیاسکار فلیپ ہیتی کی کتاب عرب کے اٹھیاس میں لکھا ہے کہ آسمان میں اڑان بھرنے کی کوشش سب سے پہلے سائنٹسٹ ابباس ایون فرناس نے کیا تھا اس نے اڑنے کے لیے گلائیڈر کا استعمال کیا تھا 875 ایسوی میں جب فرناس 65 سال کا ہوا تھا اس نے یہ کارنامہ کیا تھا